نحمد الرسول اللہ الرسول اللہ الرسول اللہ الرحمن الرحیم اعتقاف ظاہر آخری عشرے میں کیا جاتا ہے یہ دس دن کے لیے ہوتا ہے جو سنت اعتقاف ہے اس کے علاوہ نوافلیں قرآن کی تلاوت اور خاص طور پر جو پھر آخری عشرے میں تاکراتے ہیں ان میں لیلت القدر کو تلاش کرنا یہ بزرگوں کا طریقہ رائے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس کے آخری ان تاکراتوں میں تلاش کیا جائے اکیس تائیس پچیس ستائیس اور انتیس میں تو جتنا زیادہ ہو سکے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی ادائی کی جائے تلاوت قرآن کی جائے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کی حقوق بھی ادا کریں ایسا نہ ہو کہ ہم دس دن کے لیے اعتقاف بیٹھیں اور ہم نے وعدے کر رکھے ہوں کہ ہم نے کرس دینا ہے تو وہ عید سے پہلے آپ کو دے دیں گے پتا چلے موبائل بند کر کے بندہ اعتقاف میں بیٹھا ہوا ہے تو ایسے اعتقاف کا کیا فائدہ کہ جس میں آپ لوگوں کی حقوق ادا نہیں کر رہے اور لوگوں سے چھپ کر مساجد کے اندر جو ہے نا وہ آپ بیٹھے ہوئیں تو حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی بھی یہ ضروری ہے بہت اچھی بات آپ نے کی ہے کہ یہاں پہ ڈاکس صاحب نے بتایا کہ موبائل کا استعمال آپ نے کم کرنا ہے مگر اس کا یہ مقصد بھی نہیں ہے جیسے فرمایا کہ موبائل بند کر دی ہے اب جس آدمی سے آپ نے کمیٹمنٹ کی تھی وہ ویٹ کر رہا ہے آپ کا باہر کر رہا ہے پیسے دینے اچھی بات آپ نے بتائی ہے اچھا مفتی صاحب یہاں پہ ایک اور سوال بھی بنتا ہے اس کا بھی ذرا جواب دریجے کہ اعتقاف کی صورت میں ایک انسان جس نے کمیٹمنٹ کر رکھی اپنی کمپنی میں کہ میں نے صبح نو سے پانچ آپ کے پاس آنا ہے وہ ان کو بغیر بتایا اعتقاف میں بیٹھ جاتا ہے یا اس نے کسی کو یہ کہا ہے کہ میں نے تین دن میں آپ کو ملاقات کرنا ہے وہ تو اعتقاف میں بیٹھ جاتا ہے تو اس کا گناہ ملے گا اس کو یہ کیا ہے بہت سارے لوگ شہروں میں جو ہے نا وہ فراد کرتے ہیں اس طرح سے اور پھر وہ اعتقافگاہ میں چلے جاتے ہیں تو یہ تو آپ لوگوں کے حقوق کا قتل کر کے جب مساجد کی طرف جاتے ہیں تو آپ پہلے بندوں کی حقوق تو ادا کریں پھر جو آپ کے فرائز ہیں یعنی ایک فوجی آدمی جو محاذ پر کھڑا ہے اور وہ یہ کہے کہ میں اعتقاف کی طرف جاتا ہوں دیکھیں نبی علیہ السلام کے زمانے میں کتنے صحابہ اعتقاف بیٹھے جب خود حضور موجود ہیں تو کتنے لوگ بیٹھے مجھے بتائیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کتنی دفعہ بیٹھے حضرت عمر کتنی دفعہ بیٹھے آج کل ایک عجب مسئلہ یہ ہے کہ مسجدوں کو ہم نے اکھاڑا بھی بنا لیا جس میں راتوں کو موبائل کا استعمال ہوتا ہے معذرت کے ساتھ اور انواع اقسام کے کھانے آتے ہیں حضور کی یہ سنت کون تا جو ہے نا وہ زندہ کرے گا کہ اعتقاف میں حضور کیا تناول فرماتے تھے صبح سیری کیا ہوتی تھی شام کو افطار کیا ہوتا تھا آج تو مرغم قسم کے جو ہے نا وہ غزائیں وہاں پہنچتی ہیں اور وہ پوری رات کھا کے مجھے آپ بتائیے یہ کھانے کے بعد کیا رات کو وہ عبادت کر پائے گا جب وہ درجن بھر چیزیں کھائے گا اس کے بعد اس کو نید آئے گی اور وہ رات بھر سویا رہے گا تو یہ اعتقاف کا مقصد نہیں ہے اعتقاف جو نبی علیہ السلام نے کیا اسی کو پھر پیش نظر رہنا چاہیے وہ جو سنت ہے کہ حضور نے افطار میں کیا لیا سہر میں حضور علیہ السلام نے کیا لیا یہ سنتیں بھی ہیں کس طرح نبی علیہ السلام نے پوری رات عبادت کی تو یہ جو آج کل مجھے عجب حیرت ہوتی ہے کہ لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر گاڑیاں بھر کے پہنچتے ہیں وہ جی ہم نے وہاں اعتقاف کرنا ہے مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس طرح سے اعتقاف کے لیے مسجد نبوی مسجد حرام کے علاوہ کسی بھی جگہ کے لیے سفر کرنا وہاں بڑے بڑے اجتماعات منقت کرنا اور جناب وہاں پہ کوئی صاحب جو ہے نا وہ ہماری تربیت کریں گے بھئی اعتقاف اس کا تو نام ہی نہیں ہے وہ تو تنہائی کا نام ہے وہ تو تنہائی میں آپ اللہ ہے اور آپ ہیں اور اللہ سے آپ مانگیں لاہور میں ایسی اجتماع ہو رہے ہیں جہاں پہ خود دوکس اپ تشریف لا رہے ہیں اعتقاف کا ماحول موسم بنا رہے ہیں گزاری یہ ہے کہ وہ تو آپ اس کو تربیتگاہ کا نام دے دیں اعتقاف کا نام نہ دیں اعتقاف کے الگ معاملات ہیں اعتقاف میں تو آپ پھر جو ہے نا وہ ہمیں دیکھیں سب سے بڑھ کر یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو دس دن کی تربیت کر لیں دس دن کا کوئی کورس کروا لیں وہ ٹھیک ہے یہ کر لیں ٹھیک ہے بہت اچھے